ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے آج آپ سبھی کے لیے بہت ہی بہترین ویڈیو لے کر آ گیا ہوں کہ جو بھی چھاتر چھاترہ ہیں دوہزار بائیس میں اگزام دینے والے ہیں میٹری کا اور وہ سبزیکٹ اردو بھی رکھے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں جانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے اند تک دیکھئے تاکہ آپ کو اس ویڈیو میں اردو سمجھ میں آئے تو آج آپ سبھی کا درخشہ اردو حصہ دوم سروح ہونے جا رہی ہے یہ فرشٹ چپٹر ہے آپ کا جناب شبنم کمالی کے بارے میں تو چلیے آج اسی کے بارے میں آپ کو رو برو کرا دوں کہ آپ سبھی کا فرشٹ چپٹر درخشہ حصہ دوم میں میٹرک سے کیا کیا سوالات پوچھے جائیں گے تو سب سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ آج یہ فرشٹ ویڈیو ہے آج میں ان میں سبھی کو پڑھنا بتاؤں گا کہ کس طرح پڑھ کر ان کو سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد کل یعنی کل جو ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس میں ہم آپ سبھی کو اس کا کوسٹن اور انسر دیں گے اور ہر سبتاہی ٹیسٹ بھی آپ سبھی کا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ علیہ مجموعین آپ سے ہی گزارش کریں گے کہ اگر آپ اس چینل پر نئی بار یعنی پہلی بار آئے ہوئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہر چھوٹی سی بڑی اپ ڈیٹ فوراں مل سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں جناب سبنم کمالی کے بارے میں تو چلیے جناب سبنم کمالی کو پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ تو دیکھیں جناب سبنم کمالی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ جناب سبنم کمالی کا تعلق ریاست بیہار سے ہے میرے بچوں میرے ساتھیوں میرے دوستوں تو ریاست کے معنی ہوتا ہے اسٹیٹ یعنی راج شروع کرنم کمالی کا جو تعلق قصے ہیں وہ بیہار اسٹیٹ یعنی ریاست بیہار سے ہیں ان کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے میرے ساتھیوں میرے دوستوں شروع کرنم کمالی کا اصل نام کیا ہے مصطفیٰ رضا ہے آپ یہاں پر دھیان سے پڑھیں گے تو آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گی ورنہ آپ کوسٹن میں انسر نہیں دے پاؤ گے چلیے اب آگے دیکھتے ہیں شبنم تخلص ہے یعنی ان کا جو نام ہے شبنم کمالی تو اس میں کمالی تو اس کا نام تھا لیکن یہ شبنم جو ہے تخلص ہے اب آگے دیکھئے کیا ہے میرے ساتھیوں کہ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 اسوی کو ہوئی یعنی شبنم جناب شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی ساتھیوں 22 جولائی 1938 اسوی کو ہوئی تھی پوکھرے را گاؤتھ کا نام تھا اور زیلا سیتا مڑھی میں ہوئی یعنی پوکھرے را جو ان کے گاؤں کا نام ہے ساتھیوں اور زیلا سیتا مڑھی آپ کو کوسٹن دے گا کہ اس جناب شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی تو آپ بتائیں گے زیلا سیتا مڑھی اور گاؤں جو تھا کہاں پوکھرے را تھا ان کے بعد آگے دیکھئے ان کی مذہبی مذہبات خاص طور پر ناتیہ شائری کے کئی مجموعہ شائع ہو چکے ہیں میرے ساتھیوں شائع کا مطلب ہوتا ہے پراکاش یعنی کوئی چیز پراکاش ہونا ان کے بعد دیکھئے ان میں انوارِ عقیدت ریاضِ عقیدت زیاءِ عقیدت فردوسِ عقیدت اور صحبہِ عقیدت مشہور ہیں مشہور کے معنی ہوتے ہیں میرے ساتھیوں جانے مانے سوری جانے مانے شائع یعنی کہ یہ جو مجموعہ اپنا ناتیہ شائعری مجموعہ جو بنایا ہے آپ کو کوشن یہ بنا سکتا ہے کہ جناب شبلم کمالی کا کوئی ایک ناتیہ شائعری کا مجموعہ کا نام بتائیے تو ان میں آپ بتا سکتے ہیں انوارِ عقیدت ریاضِ عقیدت زیاءِ عقیدت فردوسِ عقیدت اور صحبہِ عقیدت کس کی نظم ہے تو جناب شبلم کمالی کی نظم ہے دھیان سے پڑھیں گے آپ ان کے بعد دیکھئے غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعہ شائع ہو چکے ہیں نصاب میں شامل میرے ساتھ ہی ہو اب آپ سمجھیں گے کہ نصاب کسے کہتے ہیں تو آپ کے بک میں جو لکھا ہوا ہے حمد ابھی آپ نے دیکھا تھا نا یہ حمد یہ جو ہے حمد یہ کن کی لکھی ہوئے ہیں جناب شبلم کمالی کی لکھی ہوئے میرے ساتھ ہی ہو تو اس کو دیکھئے کیا کہہ رہا ہے کہ نصاب میں شامل یہ حمدِ بغوان حمدِ خداِ عز و جل جناب شبلم کمالی کی ہی تخلیق ہے آگے دیکھئے کیا جناب شبلم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعاظ و تبلیغ اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے میرے ساتھیوں میرے عزیز دوستو صرف کے معنی ہوتا ہے گزارنا یعنی سب سے زیادہ اپنا وقت اور ٹائم جو ویشت کیا ہے کس میں کیا ہے وعاظ و تبلیغ میں کیا ہے اگلا دیکھئے میرے ساتھیوں وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقیں صادق تھے میرے ساتھیوں صادق کے مطلب ہوتا ہے سچا یعنی ہمارے حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے یہ سچے عاشق یعنی سچے سچے محبت کرتے تھے ان کے بعد دیکھیں چنانچہ اپنی تقریروں اور شاعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والحانہ جذبات کا اظہار کیا ہے یہاں تک آپ نے سمجھ لیا اب آگے دیکھیں یہ حمد جو لکھا ہے انہی کا ہے تو آج یہ فرسٹ چپٹر میں بس اتنا ہی تھا تو دیکھیں ساتھیوں اس میں شبنم کمالی کا انتقال کب ہو اب وہ نہیں دیا ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ جناب شبنم کمالی کا انتقال دو ہزار چار اسوی میں ہوا ہے جناب شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا ہے دو ہزار چار اسوی میں ہوا ہے آپ کو کل اس کا سوال و جواب کروائیں گے آج کا فرسٹ چپٹر بہت ہی چھوٹا تھا آج کی ویڈیو بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک کے لئے خدا حافظ